یہاں سے جے ابھی رستہ بہت زیادہ اوپر ہے کافی اوپر آ چکا ہمارے لی چار بجنے والے ہیں اور پانچ بجے کے بعد یہاں پر رستہ بند کر دیتے ہیں جلدی جلدی اوپر پہنچوں آدھا کنٹہ اوپر روک کر تو نیچے آجوں یہ ادھر گاؤں ہیں نیچے اور یہ سامنے آگیا ہے فلٹی پورٹ یہاں سے مجھے اب اوپر جانا ہے تو ٹھوڑے سپر رہے ہیں یہاں شاپ بنی ہوئی ہے بہت کیاری انزا سوینئر آٹھ سٹونز فر سٹولن ہارٹس یہ ابھی میرا دل نہیں تھا ویڈی کو بنانے کا ادھر کیونکہ روشنی بہت زیادہ ہے میرا دل تھا تھوڑا سا آگے وہ فلٹ کی رستہ جا رہا ہے تو اوپر میں چلتا ہوں یہ بھی بلتت فلٹ کا حصہ ہے یہ قلعہ بلتت ہے اور وہ نیچے بادی منزہ ہے وہ سامنے برہ پوش پہاڑ ہے اور مہت تھکا وہ یہ لڑکے فوٹو چھک کھینچ رہے ہیں یہ ہے بلتت قلعہ سے برہ پوش پاڑیوں کا خوبصورت منظر نیچے دریگاہ بیہ رہا ہے اور اوپر سفید برف کی چادر اڑے پاڑ وہ نیچے آپ کو پاڑ دکھائی دے گا یہ مناظر بہت خوبصورت ہے یہ پاکستان کی اصل خوبصورتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ دور آپ کو پاڑوں پر برف باری دکھائی دے گی یہاں پا رہے ہیں جو نزدیک ہے نا فہاڑ ان پر کوئی نہیں برف باری اور جو دور ہیں ان پر وہ دیکھیں ادھر آپ کو برف گریہ دکھائی دے گی ابھی آپ کو یہ قلعہ کی بیک سائیڈ ہے جہاں سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور میں وہاں سے آپ کو وہ راکہ پوشی آپ کو دکھائی دے رہی ہے میں زوم کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں وہ دیکھیں پاڑوں پر کتنی برف جمع ہوئی ہے یہ سارا سال ہی تقریباً جمع رہتی ہے اور سردیوں میں تو آر طرف یہاں پر برف باری ہوتی ہے برف ہی برف ہوتی ہے یہاں سے آپ کو نیچے کے مناظر میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پاڑ سے نیچے کے مناظر ہیں وہ دور پاڑوں پر لکھا ہوا بھی ہے لیکن آپ کو نہیں دکھائی دے گا کیونکہ یا مہدی لکھا ہے یا حسین لکھا ہے اور اس سائیڈ پر بھی وہ دور آپ کو شہر بھی دکھائی دے رہا ہوگا لیکن ادھر ابھی زیادہ تو پڑ رہی ہے تو شاید زیادہ نہیں دکھائی دے آپ کو یہ وادی ہنزہ ہے وادی ہنزہ میں یہ کشیر کریمہ باد میں ہے یہ قلعہ جو میں ابھی آپ کو دکھانے آیا ہوں یہ پیچھے ساری وادی ہنزہ ہے یہ اوپر پاڑوں پر مکان بنے ہوئے ہیں یہ اوپر جہاں تک خد نگاہ جا رہی ہے پاڑوں پر مکان بنے ہوئے ہیں وہ نیچے آپ کو گہری کھائی دکھا رہی ہے یہ ادھر چھوٹا سا بھگیچہ بنا ہوئے ہیں اوہ وہ نیچے سے پانی کر اک چشمہ بہتا با آ رہا ہے اور رستہ بھی ہے ایک نیچے بات دیا ہے وہ پر بلندوں والا پہاڑوں پر برف جمعی ہے اور اس سائیڈ پر قلعہ ہے ایک تو یہ جگہ بنی ہوئی ہے پتہ نہیں یہاں پر چار پائیاں لگا کر یہ کرسیاں لگا کر حکمران بیٹھا کرتے تھے کیونکہ یہاں سے سامنے کا ویو جو ہے نا بہت خوبصورت آتا ہے دیکھیں بہت خوبصورت ہوئی ہوگا یہاں سے کیونکہ سامنے پاڑوں پر برف جمعی ہے یہاں پر حکمران بیٹھا کرتے ہوں گے گپ شپ لگانے کے لئے چلو آگے بڑھتے ہیں میں یہاں سے آیا ہوں یہاں ان یہ جو بنی ہوئی ہیں نا دیواریں پاہ میں پہلے نیچے وہاں پر تھا اس جگہ پر وہ جو چھوٹا سا گرونڈ بنا ہو گیا لیکن وہاں سے میں ان دیواروں پر چڑھتا ہوا یہ دیکھیں یہ دیواریں ایسی ہیں جیسے پاؤں پھس لے تو وہ دور کھائی میں تقریبا دو کلو متر بندہ نیچے چلا دے لیکن میں یہاں سے بادر نہیں بادری کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ ادھر سے اوپر سے زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی مجھے میں دکھا نہیں سکتا تھا آپ کو کچھ تو یہاں سے آپ مزید اوپر جا کر تو سامنے کی سائیڈ پر چلتا ہوں تاکہ وہاں سے بھی آپ کو منظر دکھا سکو ابھی اوپر بھی چڑھنا ہے میں یہاں سے میں اوپر چڑھتا ہوں لیکن یہاں تالہ لگا ہوا ہے اب مجھے یہ پھلانگنا پڑے گا اگر سکوٹی والوں نے دیکھ لیا تو یہ دیکھیں چھوٹا سا تالہ ہے وہاں سے میں دور سے چڑھتا ہوا رہا ہوں لین جی میں نے یہ تو پھلانگ لی گیا ہے یہاں سے اب اس سائیڈ پر چلتا ہوں اب سامنے دھو پہ بہت زیادہ تو اس سائیڈ پر پتہ نہیں ویڈیو کیسے آتی ہے لیکن میں کچھ ہی کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس سائیڈ سے میں آیا ہوں اور یہاں چار دیواری بنی ہوئی ہے ابھی تو بہت بڑا یہ قلعہ رہتا ہے یہ کمرے بنے ہوئے ہیں ان کمروں میں دہا ہلوئے یہ چھاتے ہیں ان کی یہ اوپر سیڑھیاں بھی جاتی ہیں آگے ہندیرہ ہے چنو میں جانے کوشی کرتا ہوں یہ ان سیڑھیوں سے اوپر جایا جاتا ہے یہاں سے آپ مزید اوپر جا سکتے ہیں یہ ایک ہے وہ جگہ ہے جہاں پر دربار لگایا جاتا تھا اس لاؤنکا یہ اس زمانے کی گن پڑی ہوں ہے جی یہاں سے اسکلوز می سر سوری ٹکٹ آپ کے باس میں چنو دربار نگا موسیقی